بسم اللہ الرحمن الرحیم نے کہا کہ تمام جو ہمارے آڈینس ہے ان کے لیے جو ان کے بزرگ ہیں ان کا تعارف ہم ان سے پوچھیں تو آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کے جو بزرگ ہیں ان کا اگر آپ مختصر سے تعارف کرائیں کہ وہ کب طریقت کے حوالے سے کن سے بیعت ہوئے اور کب یہ سسلہ شروع ہوا ان کا اسم گرامی ہوئے مختصر سے آپ نے سوال پوچھا ہے تو میں آپ سے جواب دیتا ہوں کہ پیر بارو صاحب رحمت اللہ تعالی کا اصل نام جو ہے محمد عبداللہ تھا اور بارو شریف ان کے پیرو مرشد نے کونیت رکھی تھی اصل نام ان کا محمد عبداللہ تھا تو آپ اپنے شیخ کی خدمت کے لیے وہاں دربار پیر سواق صاحب رحمت اللہ تعالی سے آگے کروڑ سے تقریباً دس کلومیٹر دریائے سندھ کی طرف ڈپھی مکوڑی کے جگہ کا نام ہے وہاں آپ سلسلہ نقش بندیہ سے منسلک ہوئے اور وہاں آپ نے بیعت فرمائی آپ نے شیخ سے بیعت لی اور وہاں آپ کافی عرصہ خدمت کرتے رہے تو پھر آپ کروڑ سے تقریباً دس بارہ کلومیٹر جب اب دربار پیر سواق شریف رحمت اللہ تعالی کا دربار شریف ہے وہاں منتقل ہوئے تو وہاں انہوں نے مہمانوں کے لیے کمرے بنائے اور کمروں کی چھتیں جو اینا گھارہ کرنی تھی تو پھر سواق صاحب رحمت اللہ تعالی نے مریدین کو حکم دیا کہ یہ جتنا بنا پڑا ہے نا مٹی والا ڈھیر اس کو برابر کر کے اس میں پانی ڈال کے اس کو صحیح طریقہ سے تیار کرنا ہے صبح ہم نے جتنے بھی آنا ساری چھتیں گھارہ کرنی ہے تو جتنے بھی پھر بھائی تھے کوئی کہیں مسروف تھا کوئی کہیں مسروف تھا پھر بارہ صاحب رحمت اللہ تعالی جو تھے وہ ساری رات لگے رہے ہیں اور انہوں نے وہ پانی بھی ڈالتے رہے ہیں اور اس کے اندر پاؤں بھی لگاتے رہے تاکہ وہ نرم ہو جائے صبح جو ہی تحجت کی آزان ہوئی پھر بارہ صاحب رحمت اللہ تعالی حضرت خیجہ علام حسن سواق صاحب رحمت اللہ تعالی جو ہی گھر سے باہر نکلے تو آپ نے جو ہی دیکھا کون ہے بابو کون ہے تو تو آپ نے عرض کیا حضور محمد عبداللہ تو آپ نے سینے سے لگایا اور آپ نے وہاں اس خوشی میں آ کر آپ نے ان کا نام رکھ دیا میاں بارو صاحب بوجھ اٹھانے والے تو وہاں سے سلسلہ نقش بدیہ سے یہاں منسلک ہوئے پھر آپ نے اجاز فرمائی کچھ عرصہ بعد یہاں ان کا ڈیرہ تھا پیر بارو صاحب فتح پور سے پندرہ کلومیٹر مشرق کی طرف سے ہے تو وہاں ان کی رہائش تھی آپ کے جو ہے نہ تین بھائی تھے آپ آپ کے چار بیٹے پیدا ہوئے دو بیٹیاں اور دو بیٹے اور بچپن سے بھی وثال فرما گئے آپ کے لال محمد آپ کا چھوٹا بھائی تھا اس کے دو بیٹے ہوئے ایک خاجہ فقیر محمد رحمت اللہ تعالی ایک خاجہ غلام حسین رحمت اللہ تعالی اور یہ سلسلہ پھر ان سے شروع ہوا پھر خاجہ فقیر محمد نے پیر بارو صحیح رحمت اللہ لڑے کے وثال کے بعد یہاں آپ سجادہ نشکین کا سلسلہ سنبھالا اور درباشی کا جتنے بھی لوازمات تھے انہوں نے سنبھالے اور خضرت خاجہ غلام حسین صاحبی آپ کے سان اشانہ بشانہ رہے اور ساتھ وہ جتنے بھی دنیاوی معاملات تھے وہ خاجہ غلام حسین رحمت اللہ تعالی کرتے تھے زمینی حوالے سے مہویشی کے حوالے سے یعنی دنیاوی حوالے سے تو پھر اہستہ اہستہ پیر سواق صحیح رحمت اللہ کے فیض و کرم سے پیر بارو صحیح رحمت اللہ تعالی رات دن دین سے بڑی محبت تھی بڑی شفقت تھی بہتی لگن تھی تو جہاں کہیں بھی غستاخ رسول کوئی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا صحابہ کرام کے بارے میں یا آہلِ بیت کے اولیاء کے غستاخی کرتا تو آپ رات دن کر کے وہاں کوئی نہ کوئی کانفرنس کرواتے تو آپ نے ماشاءاللہ بہت بڑی کانفرنسیں کروائیں ہیں لیہ میں بھی چوکازہ میں بھی اور کرور کوٹ میں بھی بکھر میں بھی گڑھ موڑ میں بھی کافی علاقوں میں آپ نے بہت بڑی کانفرنسیں کروائیں اور اسی وجہ سے آپ نے اکثر شہروں میں دو دو تین تین مدارس بھی بنوائے اور اب بھی موجود ہیں تو آپ ماشاءاللہ پھر بارو صحیح رحمت اللہ کے وسال کے بعد پھر قبلہ حضرت خاجہ فقیر محمد میرے والد صاحب ان کا بھی یہی مشن تا دین کی خدمت کرنے کا انہوں نے بھی رات دن ان سے بھی بڑھ کے خدمت کی اور بہت بڑے مدارس اور مساجد تیار کروائیں اور بہت بڑے دین کے مجاہد تیار کروائیں پھر اس کے بعد میرے بڑے بھائی حضرت خاجہ محمد حسن ممدہ ذلہ علی آپ اس وقت حج پہ تشریف لے گئے ہیں تو یہ انہوں نے تو فرما دیا سجادہ نشین والا سجادہ نشین تو وہی ہیں میرے بڑے بھائی تو ہم تو ان کے بھی خادم ہیں اور درباشی کے بھی خادم ہیں تو وہ اس وقت سجادہ نشین وہ ہیں وہ اس وقت حج پر گئے ہوئے تھے تو انہوں نے ہمیں حکم دیا اور میں نے ان کو یہ بتا دیا تو ادھر پھر مدرسہ ہے بچیوں کا بھی وہاں تین سو دس بچیاں طلبات یہاں درس نظامی پڑھتی ہیں اور قرآن پاک پڑھنے کے لئے تقریباً پچاس ساٹھ بچی ہے اور درس نظامی میں ایک سو دس ایک سو گیارہ ایک سو دس اتنے ہیں اور حفظ کے لئے جو ہے ایک سو اسی طلبہ ہے اور ما شاء اللہ آپ کی دعاوں کا صدقہ ڈیلی ایک ہزار آدمی کا کھانا یہاں پکتا ہے درباشی فرس ٹیم بھی اور سیکنڈ ٹیم بھی درویش مہمان طلبہ طالبات گھر کے اور بڑوں سی احبابی کبھی کے باہر وہ بھی اکثر آتے رہتے ہیں کھانا کھانے کے لئے تو یہ سارا اللہ اور اللہ کے رسول کے اور سواق سے ابراہمت اللہ تعالیٰ کی جتیوں کے خاک کا صدقہ ہے سب کچھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آستان کو اس مدارسے کو دن دگنی راچنی ترقی عطا فرمائے اور ہمیں بھی آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ با وسیر سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رات دن سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات پر قائم و دیم فرمائے السلام علیہ وسلم اللہ رب العزت نے فرمایا یا جل لذین آمن اتقوا اللہ وکونوا مع صادقین ایمان والو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور صادق لوگ نیک اللہ کے دوستوں کے ساتھ ہو جاؤ تو ان اللہ کے دوستوں میں صادقین میں یہاں پر جو بزرگ ہیں بارو شریف کے وہ بھی بہت بڑی عظیم ہستی ہیں آپ نے تعرف سنا ہے کتنا لنگر شریف یہاں پر تقسیم ہوتا ہے بچوں کی تعلیم وغیرہ کسی صلی اللہ یہاں پر ہوتا ہے تو اگر آپ نے مزید تعرف وغیرہ یہاں کر لینا ہو تو کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم ان کی جو بکلٹ شپا ہوا ہے وہ بھی آپ کو بھیج سکتے ہیں وہاں سے مزید معلومات لے کر بھی آپ کو کر سکتے ہیں آپ اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کریں اور دوستوں کو بھی بتائیں تو مزید اگر سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائناز آقید جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے دین مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وما علینا اللہ البلاہ شکریہ والسلام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی